آپ سب ہی جائے مسیح کی میرے پی بھائی بینوں تو میرے پیووں آج کے دن کے لیے ہم پربو کا بہت بہت دھنوات کرتے ہیں اور دل سے دھنوات کرتے ہیں کہ آپ کی مہمہ کرتے ہیں خدا ہون جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں سبی لوگ آپ کا دھنوات کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں خدا آج ان کو سمحال ان کے بیٹے اور بیٹیوں ان کے بیجنس ان کے کاموں میں آپ ان کی مدد کریں اور سہائتہ کریں میرے بھی ہوں بائبل جس طریقے سہیں بتاتی ہے پربی سمسی کیا کہتے ہیں پربی سمسی نے ایک سندیج دیا ایک باتیں بتائی پھر اس نے اپنے چیلوں سے کہا کسی دھنوان کا ایک بھنڈاری تھا اور لوگوں نے اس کے سامنے اس پر یہ دوست لگایا کیوا تیری ساری سمپتی اڑھائی دیتا ہے اس نے مجھ کو بھلایا سوامی نے اسے بھلا کر کے کہا کیا ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جس طریقے سے میں تیرے بیسے میں سن رہا ہوں کہ اپنے بھنڈاری پن کا لیکھا دے کیونکہ تو آگے کو بھنڈاری نہیں رہا سکتا ہے تب بھنڈاری سوچنے لگا اب میں کیا کروں کیونکہ میرا سوامی اب بھنڈاری کا کام مجھ سے چھین لے رہا ہے مٹی تو مجھ سے کھوڑی نہیں جاتی ہے اور بھیک میں مانگنے میں مجھے لجہ آتی ہے میں سمجھ گیا کی مجھے کیا کروں گا اور کیا کرنا ہے تاکہ جب میں بھنڈاری کے کام سے چھڑایا جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں لے لیں تب اس نے اپنے سوامی کے دیکھ ریک دینداروں کو کیا کہا بھلا بھلا کر کے ایک لوگوں کو اور پہلے سے پوچھا تم پر میرے سوامی کا کتنا کرج ہے اس نے اس سے سو من تیل بتایا اس نے کہا کہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ اپنا کھاتا بہی لے اور بیٹھ کر کے تورن پچاس لکھ دیں پھر اس نے دوسرے سے پوچھا تجھ پر کتنا کرج ہے اس نے کہا سو من گے ہوں تب اس نے اس سے کہا کہ اپنا کھاتا بہی لے کر کے اسی لکھ دیں سوامی نے اس سے ادھرمی بھنڈاری کو سہارا اس طریقے سے سہارا کی کہ اس نے چطرائی سے کام کیا کیونکہ اس انسار کی لوگ اپنے سویم کے لوگوں کے ساتھ ریتی بیوہاروں میں جوتی کے لوگوں سے ادھرمی بھنڈاری اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ادھرم کے دھن سے اپنے لیے مطر بنا لو تاکہ جب وہ جاتا رہے تو وہ تمہیں انت نوازوں میں لے جاتا رہے جو تھوڑے میں سچا ہے کیا کہتا ہے پرمیشر پرمیشو مسیح یہاں پہ کہتے ہیں جس طریقے سے جو تھوڑے میں تھوڑے سے سچا ہے وہ بہت میں بھی سچا ہے اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں ادھرمی ہیں وہ بہت میں بھی ادھرمی ہیں اس لیے جب تم ادھرم کے دھن میں سچے نہ ٹھائرے تو سچا دھن تمہیں کون سوپے گا اور یدی تم پرائے دھن میں سچے نہ ٹھائرے تو جو تمہارا ہے اسے تمہیں کون دے گا حالیلیہ پرمیشو مسیح یہاں پہ سمجھانا چاہتے ہیں یدی آج ہمارا بشواس تھوڑے میں ہے یدی تھوڑا سا بھی بشواس ہے اس میں بھی اچھا ہے تو ہمارے جیوان کے لئے بہت اچھا ہے یدی ہمارے پاس بہت دھن ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس بہت دھن دولت ہونے کے بعد بھی ہمارا من یا بشواس اچھا نہیں ہے تو ہمارے لئے مٹی کے سمان ہیں پرمیشو مسیح کہتے ہیں لیکن اس لئے پرمیشو مسیح پرمیشو مسیح مسیح تیرہ میں کہتے ہیں سولہ کے تیرہ میں لکا کچھتک میں لکھا ہوا ہے کوئی داس دو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہاں تو ایک سے بہر اور دوسرے سے پریم رکھے گا یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو تجھ جانے گا تم پرمیشو اور دھر دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے ہو تو میری وجیس طریقے سے اس کہانی کے مادھم سے پرمیشو مسیح نے بتایا کہ تم دو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتے ہو یا دی آج ہم پرمیشو مسیح کی سیوہ کرتے ہیں اس کی مہمہ کرتے ہیں اس کی پرسنسہ کرتے ہیں اور تو ہمارے جیوہ نے پرمیشو جو بھی سنسار کی چیزیں ہیں وستوے ہیں وہ پرمیشو ہمیں دے گا اور یا دی ہم پربیسو مسیح کے چھوڑ کر کے یا ہم دونوں کی سیوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دھن بھی ہو اس کے لئے بھی دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہمارے لئے پربو کی سیوہ کریں اپنے شریر کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے جیون کے لئے تو پرمیشر وچن کہتا ہے کہ آج جبیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں سنسار کی وچنوں کے لئے پراتنہ کرنا ہے جیدہ کہ اپنے پربو کے لئے پراتنہ کرنا اپنے شریر کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے دعا کرنا ہے یدی ان چیزوں میں ہم نے پربیسو مسیح کو چنا اسے سرپرثم پہلے ستھان پہ رکھا تو پرمیشر وچن کہتا ہے کہ جب تم پرمیشر کے بچن پہ بھروسہ رکھو گے اور بسواس رکھو گے تو سنسار کی ساری وچنوں میں تمہیں دوں گا کہیں نہ کہیں وہ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے جیون میں آپ کے پریوار میں وہ سملیت ہو جائے گی وہ ملے گا کیونکہ پربو آپ کو دینے والا ہے وہ خدا آپ کے جیون میں آپ کو دینے والا ہے اسی لئے اس کہانے کے مادہم سے بتانا چاہتے ہیں جو تھوڑے میں سچا ہے وہ سچا ہے اور جو تھوڑے میں بھی سچا نہیں ہے اس کے جیون کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے حالیلیہ اسی لئے میرپیوں ایسو کے کچھ جو اوبدیش تھے پرابیسو نے بہت کچھ سکھایا بہت کچھ بتایا آج سنسار کی لوگوں کے جیون میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں کیا ایک چیز کومن ہیں پیسہ ہمارے پاس ادھی پیسہ ہے اس سے ہم بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا بہت ساری چیزیں کر کے ہمارے کرجے ہمارے پاس گھر ہوگا بنگلہ ہوگا گاڑی ہوگی کار ہوگا بہت ساری چیزیں ہوں گی ایسو آرام کی چیزیں ہوں گی لیکن پرابیسو مسیح کا وچن کہتا ہے تم سنسار کے پیچھے دی بھاگتے ہو تو سنسار تمہیں کچھ نہیں دے گا اور جو تمہارے پاس ہے سنسار کے لوگ تم سے چھین لیں گے یا تم میرے پیچھے بھاگتے ہو اور جو میں تجھے دوں گا وہ تیری جیون میں کبھی تُس سے کوئی نہیں چھین پائے گا حالیلیہ اسی لئے اس خدا پر آج ہمیں بھروسہ رکھنا ہے اور بیشواس کرنا ہے آج اس خدا پر بھروسہ رکھ کے اپنے ہر ایک کاموں کو ہمیں شروع کرنا ہے اور ہمارے جیون کی ہر پرکار کی سمسیہیں پرمیسو دھور کرے گا حالیلیہ آج چاہے ہم بیمار ہوں چاہے دکھ میں ہوں چاہے چنتاؤں میں چاہے مصیبات میں چاہے پریشانیوں میں کسی بھی حالات میں ہوں پرمیسو ہمیں وہ نکالے گا ہمیں ہر پرکار کے گھڑے سے پرمیسو نکال کر کے ہمیں بڑے اچھائیوں تک لے کر کے جانے والا ہے حالیلیہ تو میرے پی بھائی نو آج آپ کو بھی سواس رکھنا اور بھروسہ رکھنا ہے تو آئیے سبھی لوگ مل کر کے پراتنہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پرمیسو آج ہم آپ سے دعا کرتے ہیں آپ سے بنتی کرتے ہیں اور ہماری جو اپراد ہے گناہ اسے چھما کریں اسو مسیح کے نام سے حالیلیہ دھنوا دیشو اندنیم آب جیس آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسندسہ کرتے ہیں پرمیسر حالیلیہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو دھنوا دیشو جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹےیں اسے پراتنہ کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے خدا وان ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسو راجہ میرے سرشتی کے مالک کتھ دھار کرتا آپ ہمیں جیون دینے والے سواس دینے والے پرمیسر آج جو بچے آپ کے سامنے آپ بنتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پیتا پرمیشر آج ان کے پراتنہ کو سننے والے آپ ہیں ان کی ہر پرکار کی دکھ اور ہر پرکار کی سمجھیاں سے انہیں بچانے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ اندنیم آب جیس اسمہ جی کے نام سے وہ ہر پرکار کی دوشت آتما اور گندی آتما ان کے جیون سے نکلنے پائے ہر پرکار کی سمجھیاں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یہ بنتی کرتے ہیں کی پرمیشر آج جن کے بچے آج اداس ہیں نوکری کو لے کر کے پتا پرمیشر جواب کو لے کر کے یا بیماری کو لے کر کے پتا پرمیشر آپ اسے ہر پرکار سے چھٹکارہ دینے والے ہیں اس میں مسیح کے نام سے ہم بنتی کرتے ہیں پراتنہ کرتا جتنے بہنیں ہیں آج جتنے بھائی ہیں پتا پرمیشر آپ جتنے مسیح بھائی بہن اس میں پرات نہ کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں آج جن کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہیں جن کے گھر میں مار پیٹھے ہیں انیک پرکار کی سمجھ جائیں انیک پرکار کی دکھ ہے پتا پرمیشر ہم آپ کے سامنے پرات نہ کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں پتا پرمیشر سمجھ سے سمجھ کرئے کہ پرمیشر ان کے جیون کی ہر پرکار کی دیکھ رکھ کرنے والے ہیں ان کے ہر پرکار کی بیماریوں میں آپ ان کی مدد کرنے والے اور صحیحتہ کرنے والے ہیں جیون میں ہر ایک کام کے آپ سفل کریں گے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ انہیں آجات کریں گے ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کے سنکٹ سے انہیں آجات کریں گے آج جن کے گھٹنوں میں درد ہے یا پیروں میں درد ہے یا کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری ہے حیثو głosری کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کہ آج وہ بنتی اور پراتنہ کے دورہ ریسیب کرتے ہیں پراتنہ کو کہ پرمیسر آج ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے ان کے گھر پریوار ان کے ماتا پتا بھائی بہنوں کی رچھا اور سرچھا کرنے والے ہیں ان کی ہر پرکار سے مدد اور سہائتہ کرنے والے ہیں اس مسیح کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ پرمیسر آج ان کے جیون کی رچھا کر سرچھا کر ان کو بدل پتا پرمیسر کے کہ وہ آپ سے پریم کرنے والی اس مسیح کے نام سے اندنیم آب جیس اس مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی دوشت آتمہ گندی آتمہ جن کے گھروں میں اس سمیں اپس تھی تھے پیتا پرمیشر آج جو دوشت آتما سے گرسی تھے اس شمشی کے نام سے اس کے لئے آگیاں دیتے ہیں کہ اسی وقت ان کے گھر سے وہ دوشت آتما اور بیماریاں میں بہت ساری مسیح بھائی بینوں کو گھر میں دیکھ پا رہا ہوں بہت ساری تصویریں ٹیں گئے لیکن اس شمشی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کے پراتنہ کرنے کے بعد اپنے گھر کو اچھی طریقے سے دیکھیں آج جن کے گھروں میں سیطانی طاقت اور ہر پرکار کے بندھن آپ کے گھر میں بانگ چکے اس شمشی کے نام سے جو لوگ آپ سے جلتے ہیں جو لوگ آپ سے جلن رکھتے ہیں اس شمشی کے نام سے ان کے ہر پرکار کی منو کام نو کو جو چاہتے ہیں کہ میرے من کی اچھا پوری ہو لیکن اس شمشی کے نام سے ان کی جو دوشت آتمایں گندی آتما کسی پرکار کی منسہ پوری نہ ہونے پائے پیتا پرمیشر آپ اپنے بچوں کی رچہ اور سرچہ کرنے والے ہیں انہیں دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں انہیں بچانے والے ہیں ان کی ہر پرکار کی سمشیوں میں آپ ان کی مدد کرنے والی شمشی کے نام سے میرے پری بھائی 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 بھ اپنے بھائی بڑے چھوٹے اور بیٹے کو لے کر کے پریسان ہی کہ میرا بیٹا کیا کرے گا مجھے کو سمجھ بھی نہیں آتا لیکن پربو نے راستہ مارک دینے والے آپ ہیں ان کے ماتا پیتا ان کے بچوں کی رچہ کرنے والے آپ ہیں انہیں اچھی راستہ اچھا مارک دکھانے والے شمسید کے نام سے آپ ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادی شویندنیم آب جیس اس مسید کے نام سے ہم ونتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پرمیشر اس مسید کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتما اور گندی آتما ان کے جیوان سے نکلنے پائی اس مسید کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں ہالیلویہ دھنوادی شویندنیم آب جیس اس مسید کے نام سے اسی وقت وہ سیطانی طاقت وہ بندھن وہ ٹوٹے جو دوشت آتما جو روگاڑوں بشاروں نربلتاؤں کے ساتھ آتے ہیں ان کے جیون میں ہر پرکار کی جو پویتر آتما کے دوارا ان کی صحیحتہ کریں ان کی مدد کری اس مسید کے نام سے اس مسید کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں آج اتنے میرے مسید بھائی بہنیں جو آج کسی بھی پرکار سے روک سے آگ رسیت ہیں آپ کے چمڑی میں آپ کے سرین میں آپ کے کسی بھی انگے میں کسی بھی حصے میں یعنی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس مسید کے نام سے آپ پانے اٹھائیں گے آپ پانے اٹھائیں گے اور آگیا دیں گے وہ ہر ایک ایک مسید بھائی بہن پراتنہ کے انتیم میں وہ پانی کو پیے گے تاکہ آپ کے جیون میں آپ کو بلیسنگ کرے گا اس نئے سال میں آپ کے سرین میں جو بھی کسی پرکار کے چمڑی میں کسی پرکار کے سرین کے اندر یا کسی بھی پرکار کی بیماری ہوگی یا سر میں درد ہے یا پیروں میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے یا کسی بھی پرکار کی بیماری آپ کے ہاتھوں میں آپ کے پیروں میں آپ کے سرین میں آپ کے فیس میں آپ کے چہرے میں آپ کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو چاہے وہ گھپت بیماری کیوں نہ ہو اسو مشی کے نام سے وہ سب کچھ دور ہوگی اسو مشی کے نام سے اسو مشی کے نام سے ہم آگ گے دیتے ہیں جتنے میرے مسی بھائی بن اس میں پانی کو رکھے ہوئے ہیں اسو مشی کے نام سے اپنے ہاتھوں میں بیتا پرمیشر اسو مشی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے آگ گیا دیں گے جو جس کے سریر میں جو بیماری ہے جو دکھ ہے پریشانیاں ہیں وہ آج جو ہے کسی پرکار کا فیور کیوں نہ ہو بڑی سے بڑے کینسر کیوں نہ ہو اس مشی کے نام سے آج وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اس مشی کے نام سے ہم بنتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پرمیشر اس رشتی کے مالک کو دھر کرتا جیون دینے والے پبیتر آتمہ ست کلم 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 دوشت آتمہ گندی آتمہ اس مشی کے نام سے اسی وقت ان کی سریر سے نکلے گی اس مشی کے نام سے پبیتر آتمہ کے دورہ اس مشی کے نام سے جیسے یہ پانی لوگ پییں گے شمشی کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت وہ ہر پرکار کے بندھن جو کام میں رکاوٹی آ رہی ہیں جو ایک دوسرے سے جلن رکھتے ہیں شمشی کے نام سے جو پڑوسی ان سے جلن رکھتا ہے شمشی کے نام سے اور انہیں اچھے نہیں رکھنا چاہتا ہے اچھے سے نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کے گھروں میں ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں شمشی کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اسی وقت ان کے جیون سے وہ سیطانی طاقت وہ بندہن وہ ہر پرکار کے مصیبت آج ان کے جیون سے آج جہاں دھونے پائی ہر وہ پرکار کی سمجھیاں ان کے جیون سے نکلیں گے سمجھے کے نام سے بسواس رکھئے آپ کے جیون سے وہ ہر پرکار کے بیماریاں ہر پرکار کے روگاڑوں بھی شادو ہر پرکار کے جو کام آپ کی نہیں بنتے ہیں وہ بھی آپ کے کام بنے گے جس کے پیٹوں میں درد ہے سیر میں درد ہے یا کسی پرکار کی ہڈی میں کوئی فرابلم آ گئی ہے فیکچر ہو گیا ہے کسی پرکار کے ان کے جیون میں انفیکسن ہو گیا یا کسی پرکار کا کوئی گھاؤ ہو چکا ہم اس کے لئے بنتی کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آج ان کے جیون سے پرمیشر میرے سرشتی کے مالک کو دھار کرتا پبیتر آتما کے دورہ ان کے جیون میں اس پانی میں جائے پتا پرمیشر اور جیسے اس پانی کو وہ ریسیب کریں گے بسواس کے دورہ اس کے جیون میں اسی وقت جو بھی بیماری ہوگی جو بھی درد ہوگا اشہ مسی کے نام سے وہ ٹھیک ہوگا اشہ مسی کے نام سے وہ بسواس کرتے ہیں پتا پرمیشر بلیب کرتے ہیں اشہ مسی کے نام سے اسی وقت ان دنیمہ عقبیتر ہوں ہم آگے دیتے ہیں آگے دیتے ہیں اشہ مسی کے نام سے پبیتر آتما کے دورہ اور جتنے میرے مسی Government ہیں کمنڈ کے ماں دھم سے بتاتے ہیں کہ میرے سزالی میں دکت ہے مسیبت ہے اس کے لئے بھی پراتھ نہ کرتے ہیں شمشی کے نام سے جتنے لوگ پرمیشر کی وچن کے دوارہ ویشتے ہیں پیتا پرمیشر ان کے جیون میں بہت آئے سے آسیز دینا شمشی کے نام سے آج ان کے بچوں کی جیون کی رچھا کر سورچھا کر انہیں دیکھ لے کر ان کی ہر پرکار کی برائیوں کو آپ دور کریں گے شمشی کے نام سے میں جانتا ہوں پیتا پرمیشر آپ ہر کپ رادوں اور گناہوں کو چھما کرنے والے ہیں جو کسی سے گلتی ہوئی ہوئی پیتا پرمیشر اسے آپ چھما کرتے ہیں میں جانتا ہوں پیتا پرمیشر کہ آپ پبیت رہیں شمشی کے نام سے اند اریم آف جیسر شمشی کے نام سے حلیلیویا حلیلیویا وقت کے سری سے پانی کو پی ا!」 پبیت رات ماء کے دور شمشی کے نام سے ہر پرکار کے بندہní آپ کے جیمن سے ٹوٹنے والے ہیں جو آپ کی سیطانی طاقت آپ کے بندھن آپ کے کاموں میں رکاوٹیں لارہی ہیں آپ کی بیماریاں نہیں ٹھیک ہوئے دکھ نہیں ٹھی جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے وہ آپ کے گھروں میں پیسے کے دکت پرابلم آرہی اس مسیح کے نام سے ہر وہ پرکار کی سمجھاؤں کے لئے ہم آگے دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے نکل کے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اشو مسیح کے نام سے کہ آج آپ نے ان کے جیون کی بیماریاں کو آپ ٹھیک کر دیں اشو مسیح کے نام سے بیر پری بھائی بھائی بینوں پرمیشر آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری بلیسنگ آپ کو آسیس دینے جارہا ہے اشو مسیح کے نام سے پیدا پرمیشر آپ کے پیارے بیٹے اشو مسیح مہان جو ہمارا گروہ ہے جو ہمارا ادھار کرتا جیون دینے والا پرمیشر اس کے چڑھوں میں اس پراتنا کو رکھتے ہیں پیدا پرمیشر اور پیدا پرمیشر اس مسیح کے نام سے آپ کا دھنماد کرتے ہیں پیدا پرمیشر آمین